اسلام علیکم ناظرین آج کی ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کے میز بند فلک بٹ اور میز سٹوڈیو میں موجود ہے سینئے تجزیہ کار آسم عمین صاحب آسم صاحب بتائیے گا ہمیشہ سے ماضی میں نگران حکومتوں نے اپنے ٹائم پورے کی ہیں نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی صاحب نے وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے کسی نہیں نہیں کیا آپ ان کی کار کردگی کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹ صاحب ہم نے نا بہت سارے پروگرام میں محسن نقوی صاحب پہ تنقید بھی کی ایسی ہے وہ ہمیشہ میں اس وجہ سے کرتا تھا کہ جتنی ریالیٹی پنجاب کی محسن نقوی صاحب جانتے ہیں نا کوئی اور نہیں جان سکتے ایسی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایک رپورٹر سے شروع ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی پنجاب کی لاہور کی اچھی بچھی کا پتہ ہے کیا کیا خامییں کس کس جگہ پر ہیں ایسی ہے اور ہم نے ہمیشہ مہران ہوتا تھا کہ یار وزیر اللہ صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں لوگوں کو ریلیف دے رہے یا یہ کام نہیں کر رہے یا وہ کام نہیں کر رہے لیکن اب ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ دیر کردی مہربان آتے آتے لیکن اپنے اس کاموں پر آگے جو کرنا ضروری تھے یا ہیں اب دیکھیں کہ مجھے بہت خوشی ہی کہ دو دن پہلے انہوں نے ایک نوٹسس جاری کیا ہے کہ چتنے تجاوزات ہیں ان کو اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں وہ ختم کر لیں اپنے آپ نہیں تو ہم سکت اپریشن کریں گے ایسی ہے یہ کامیں اسی طرح ٹھیک ہوں گی بلکل آپ جا کے دیکھ لیں میں چھوٹے روڈوں کے نام نہیں لیتا مال روڈ انارکلی شالم مارکٹ اردو بزار اور اس طرح کے جو مین مین برانت روڈ ہو گیا بیڈن روڈ ہو گیا یا اور اس طرح کی جو مین مارکٹیں ہیں وہاں لوگوں کا گزرنا ناممکن ہے ایسی ہے کہ آپ گاڑی پہ تو جا ہی نہیں سکتے یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے کہ روڈ چھوٹا ہے روڈ چالیس فٹ کا ہے لیکن لوگوں نے تجاوزات دکانوں کے آگے دکانیں بنا رکھی ہیں ایسی ہے جس سے وہ دکاندار ایک ٹھیلے والے سے پیسے لیتا ہے وہ آگے دوسرے سے لیتا ہے اس میں آگے چار اپنے بٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لبرٹی مارکٹ میں دیکھ لیں کہ اس کے لبرٹی کے ساتھ جو بزار ہے یا اس کے برانڈے جو ان سے ہیں اس کے آگے سٹال لگے ہوئے ہیں اس طرح کے سٹال بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ فیل فور ختم ہونے چاہیے ہیں اور اس پہ ایسا ایمپلیمنٹ بنا دینا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ حکومتیں ماضی میں بھی بہت ساری آئی ہیں کہ یہ اپریشن ہوتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے جب وہ مینے کا ایک زور ہوتا ہے اس کے بعد پھر برانڈوں پہ برانڈے ڈلنے شروع جاتے ہیں ایسی ہے بہت ساری دکانیں مارکٹوں میں ایسی ہیں یا مختلف جگہ پہ بزاروں میں ایسی ہیں کہ دکان سے آگے دکان بن چکی ہے وہ سڑک پہ آگے ہیں وہ تجاوزات جو ان سے ہے وہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ وزیراعلا صاحب یہ اچھے کام کر رہے ہیں جو میرا نہیں خیال تھا کہ ابھی بھی ماضی میں کسی حکمرانوں نے کیوں اچھا آسم صاحب بتائی گا ہمیشہ ماضی میں ہیں جو نگران وزراء آلہ نے پروٹوکل کے مزے بھی لیے اور ماضی کا حصہ بھی بن گئے اقتدار کا نشہ اچھے چونکہ دماغ خراب کر دیتا ہے لیکن محسن نکوی نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں میں نہ صرف حصہ لیا وہ کر دکھایا جو لوگ شباز شریف کو ایڈمنیسٹر بولتے تھے وہ ان کو بھول گئے جی وہ اسی طرح تھا نا کہ شباز شریف کو ایڈمنیسٹر بولا جاتا تھا کہ یہ کام کی سپیٹ بہت تیزی سے کام کرواتا ہے اور اس نے بہت سارے ایسے کام بڑی تیزی سے کروائے ہیں لیکن محسن نکوی صاحب نے یہ ترقیاتی کاموں میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ایسی ہے ایسے ایسے پروجیکٹ جو ان سے انہوں نے جو چھے چھے مینے کے تھے وہ تین دین مینے میں مکمل کروا دیئے اور روڈ بڑی حد تک ہمارے جو ان سے اب سنگنل فری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کافی پہ کام جاری ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہسپٹل کی بہتری کے لیے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ اپنی حکومت میں کر جائیں اس کے اوپر اس کے علاوہ ایڈیوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کر رہے ہیں وہ لیکن مزید کر لیا ہے تو بہتری ہو جی کہ غریب آدمی کو جن سے نا یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے سوالیاں نشان ہیں کہ غریب آدمی کو ایڈیوکیشن تلیم جنسی ہے اس کا بہت گیپ ہے اور آخری کام جس پہ وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ تھانا کلچر پہ لیکن اس میں ابھی بہت سارا گیپ ہے جتنا مرضی آئی جی پنجاب صاحب ان کے ساتھ ساتھ رہے کہ ان کو کہیں کہ ہم نے یہ بہتری کر دی ہم نے وہ بہتری کر دی ہے ہمیں بہتری نہیں چاہیے ہمیں تھانے موڈل نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کو انصاف چاہیے اب یہاں بدکسپندی سے لوگوں کو میرڈ پہ ہونے کے باوجود اگر وہ پیسے نہیں دیتا اس کو انصاف نہیں ملتا یہ آپ ایک کیا ایک ازار ایک واقعہ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو ابھی آج یا کل میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا پتہ ہے ہمارے پاس بھی سائلین بچارے روتے روز آتے ہیں پولیس کے مارے کہ فلانے ایس ایچو نے یہ زیادتی کر لی فلانے ایس ای نے یہ زیادتی کر لی یہ ہوتا ہے ایس ایچو سے نیچے لیول کا ہی ہے ڈیپٹی سے وہ ڈیپٹی پہ بھی اتنی کریپشن نہیں ہوتی جتنی وہ ایس ایچو لیول سے لے کے نیچے معرر تک ہوتی ہے یہ نظام تھوڑا سا بہتر ہو جائے نا لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے میں کہتا ہوں وزیر اللہ صاحب کو ساری زندگی لوگ دعائیں دیں گے اگر اس پہ کام کر گے تو جی ناسین یہ تھی آج کی ہماری ٹوپ سٹوری اسی کے ساتھ اپنی میز بان فلک بٹ کو اجازت دیجئے کا اللہ نکیوان